خواتین و حضرات حضرت علی رضی اللہ عنہ نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلمانوں کے لیے بھی کافی احترام کا باعث ہیں کیونکہ ان کی زنگی سے ملنے والے واقعات کے بارے میں سن کر غیر مسلم بھی حیران رچاتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس کتنا زیادہ علم کس طرح سے موجود ہو سکتا ہے یہ علم انہوں نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کیا تھا اسی وجہ سے انہیں باب الالم بھی کہا جاتا ہے اور حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے دوستو آج ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زنگی سے ملنے والے ایک واقعے کے بارے میں بتائیں گے جس سے آپ کو معلوم ہو جائے کہ چھپکلی کو مارنا گناہ ہے یا ثواب عام طور پر تو ہم نے اپنے وزرگوں سے یہی سن رکھا ہے کہ چھپکلی کو مارنا ثواب کا کام ہے آخر اس کے پیچھے حکمت کیا ہے وہ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے کہ ایک شخص ان کے حدمت میں حاضر ہوا اور انتہائی عدب کے ساتھ ان سے پوچھنے لگا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ چھپکلی کو مارنا ثواب ہے یا گناہ اور اگر ثواب ہے تو کیوں اس شخص کا یہ سوال سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا اس سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ چھپکلی کو مارنے کے حوالے سے ان سو باتیں کی جاتی ہیں ان کا مقصد کیا ہے اس کے پیچھے کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ چھپکلی کو مارنا چاہیے اس کا ثواب ہے اس سے پہلے کہ ہم تفصیلات میں جائیں ہماری آپ سے ارتماس ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کیجئے ساتھ ہی بھلائی کون پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو سوہ وقتن فوقتن آپ کے لئے اس چینل پر اپلوٹ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں خواتین و حضرات جب اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے چھپکل کے بارے میں سوال کیا تو اس شخص کا سوال سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس زمین میں کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو انسان سے ناخش ہیں اور انہوں نے شیطان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ انسان کو ہر طرح سے نقصان دیں گی جس میں سے ایک چھپکلی اور اس خاندان سے جڑی مخلوقات ہیں تب ہی اس کو مارنا گناہ نہیں ہے تو اس شخص نے یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ چھپکلی اور اس کے ایک خاندان نے انسانوں سے دشمنی کی شیطان کی بیعت کی جس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے شخص حضرت آدم علیہ السلام سے کئی سال پہلے اس زمین پر چھپکلی کا خاندان کسیر تعداد میں بستا تھا اور وہ دن با دن زیادہ بڑا ہونے لگا یہاں تک کہ زمین کو دوسر کی مثل بنا دیا یہاں اس خاندان نے اتنے ظلم کیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر ظلم نازل کر دیا اور اس نسل کو ختم کر دیا لیکن اس میں سے کچھ بچ گئے جو بہت ہی چھوٹے تھے جو زمینوں پانیوں اور غاروں میں چھپ گئے جیسے جیسے وقت گزرتا رہا وہ اپنے جسم میں حسد رکھتے گئے یہاں تک کہ حسد آدم علیہ السلام کا زمانہ آ پہنچا تو شیطان نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس آدم کے لیے تمہاری نسل کو ختم کر دیا کیا ہے تب سے لے کر اس نسل کی مخلوقات انسان سے نفرت کرتی ہیں اور کوشش کرتی ہیں کہ انسان کو نقصان پہنچایا جائے یہ واحد خلقت ہے جب نمرود نے اللہ تعالیٰ کے نبی حسد ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم فرمایا تو ہر جانور اس آگ کو بھجانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن یہ خوش ہو کر اس آگ کو بھرکا رہی تھی تب ہی سے اللہ تعالیٰ نے اس پر لانت پھیجتی اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل پسند نہ آیا تو اسی لیے اسے مارنے یا اپنے گھر سے بھگانے کا جو عمل ہے اسے گناہ نہیں بلکہ تواب قرار دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ چھپکلی کو مارنے سے انسان کو نیکیابل میتی ہیں دوستو حضرت علی رضی اللہ کی زمکی سے ملنے والے اس واقعے سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ انسان کو چھپکلی کے مارنے کے بارے میں کیا احکامات دیئے گئے اور کس وجہ سے ہمارے بزرگ ہمیں کہتے ہیں کہ چھپکلی کو مارنا چاہے دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی کی زندگی سے جڑے کچھ اور واقعات بھی بتاتے ہیں لیکن یہاں پر آپ کو بتائیں کہ دنیا کی وہ چیز جس کا انسان اگر مقابلہ کر لے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے وہ کیا چیز ہے وہ بھی حضرت علی رضی اللہ نے بیان فرمائی ہے حضرت علی رضی اللہ نے تشریف فرما تھے کہ ایک شخص ان کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا حضرت علی رضی اللہ نے لوگوں کو عزتی دولتی اتنا بڑا مقام دیا میرے آس پاس کے لوگ دولت مند ہیں باعزت ہیں نہ یہ لوگ میری عزت کرتے ہیں نہ میرے پاس دولت رہتی ہے ایسا میرے ہی ساتھ کیوں ہوتا ہے اس شخص نے جب حضرت علی رضی اللہ سے یہ کہا تو حضرت علی رضی اللہ کی یہ بات سن کر اسے کہنے لگے اے شخص اگر تم حضرت کرو گے اور لوگوں کی نعمتیں دیکھ کر جلو گے تو دن با دن تمہاری نعمتیں اور بھی کم ہو جائیں گی یاد رکھنا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری نعمتیں بڑھنے لگے تو تم دنیا کی اس چیز میں مقابلہ کرو یہ سن کر وہ شخص حضرت علی رضی اللہ سے کہنے لگا کس چیز پر حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا اے شخص تم اخلاق میں مقابلہ کرو اور دیکھو جو انسان اپنے وجود میں اخلاق رکھتا ہے میٹھی زبان سے بات کرتا ہے پیار سے لوگوں سے ملتا ہے تم اس چیز سے مقابلہ کرو اپنے آپ سے یہ کہو مجھے اس سے زیادہ اخلاق والا بننا ہے مجھے اس سے زیادہ میٹھی زبان میں بات کرنی ہے اور مجھے اس سے زیادہ پیار اور محبت سے ملنا ہے یاد رکھنا جو شخص اس چیز پر مقابلہ کرتا ہے اپنے اخلاق کو لوگوں کے اخلاق سے بڑھانے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان پر نعمتیں بڑھانے لگ جاتے ہیں اور وہ دن با دن عزت دولت اور شہرت میں فراوانی پانے لگتا ہے کیونکہ ایسا بندہ اللہ کو عزیز ہے جو اس کی مخلوق سے اخلاق اور عزت سے بات کرتا ہے دوستے اسلام ایک ایسا دین ہے جو ہمیں کہتا ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں ہمیں دین اسلام نے اس چیز کی تلقین بھی کی ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زنگی سے ملنے والے بے شمار واقعات ہماری رنہمائی کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں یہاں پر آپ سے ایک اتماس بھی کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو میں کومنٹ کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آنے والے وقت میں آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں کون سے ایسے ٹاپکس ہیں جن کے بارے میں آپ چاہتے ہیں کہ ہم ریسرچ کریں اور وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں تو نیچی کومنٹ بوکس میں جا کے اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں یہاں پر ہم آپ کو حضرت علی رضی علندہ کی زندگی سے ملنے والے ایک اور واقعے کے بارے میں بتاتے ہیں جسے سائنس بھی آج پروف کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے حضرت علی بن ابو طالب لوگوں کو حرام اور حلال کا فرق بتا رہے تھے آپ نے فرمایا جب بھی کسی جانور کو کھاؤ تو اسے حلال کر کے کھاؤ تو یہ سن کر ایک شخص اٹھا اور مزاک اڑانے کے لیے کہنے لگا اے علی آپ کہتے ہیں جب بھی کوئی جانور کھاؤ تو حلال کر کے کھاؤ تو مچھلی تو ہم زبا کیے بغیر ہی کھا جاتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے جب اس شخص کا یہ سوال حضرت علی رضی علندہ نے سنا تو مسکرا کر کہا کہ اللہ نے حلال کر کے کھانے کا حکم اس لیے دیا ہے تاکہ جانور کی رگوں سے خون باہر نکل آئے اور جب انسان کسی جانور کو زبا کرتا ہے تو گلہ تو کر جاتا ہے لیکن دل تھوڑی دیر تک دھرکتا رہتا ہے اس وجہ سے رگوں کا سارا خون باہر نکل جاتا ہے اور گوشت خون سے پاک ہو جاتا ہے اور اگر خون رگوں میں رہ جائے تو انسان جب گوشت کھائے گا تو اسے لاتادات بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لیکن جب انسان مچھلی کو پانی سے باہر نکالتا ہے تو اللہ رب العزت کی وجہ سے جب مچھلی پانی سے باہر آتی ہے تو وہ ترپتی ہے تو مچھلی کا خون سارا اس کے موں میں آ کر جمع ہو جاتا ہے اور جب لوگ مچھلی کو نکال کر پکانے کے لیے تیار کرتے ہیں تو اس کی جو زبان ہے وہ باہر نکال دیتے ہیں جس میں وہ سارا خون جمع ہوا ہوتا ہے اور یوں مچھلی کا گوشت پاک ہو جاتا ہے اور وہ انسانوں کے لیے حلال ہو جاتی ہے اور وہ شخص پریشان اور پشیماندہ ہو کر مافی مانگنے لگا دوستو آج چودہ سو سال بعد جب سائنستان اور ڈاکٹرز اس پارے میں ریسرچ کرتے ہیں تو یہ بات ان کے سامنے آتی ہے انہیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی علندہ نے ان جو بات آسی چودہ سو سال پہلے کہی تھی وہ بلکل سچ ہے دوستو حضرت علی رضی علندہ کی زندگی سے ملنے والے جو واقعات ہیں جس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ان کے پاس علم کا بہت بڑا ثبوت تھا اور خزانہ تھا اور حضرت علیہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بیچ ہے جو ہم نے آپ کو پہلے بتائی کہ انہوں نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا درمازہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت علی سے بہت پیار تھا ان کے چچہ ذات بھائی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سب سے چہتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی علندہ کا نکاح بھی ان کے ساتھ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو بچوں میں جس شخص نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ کوئی اور شخص نہیں بلکہ حضرت علی رضی علندہ ہی تھے حضرت علی رضی علندہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا دوستو ہم آپ کو آج اس ویڈیو میں حضرت علی رضی علندہ کی زندگی سے ملنے والے مختلف واقعات کے بارے میں بتا رہے تھے اور ہم نے آپ کو بتایا کہ چھپکلی کو مارنے کے بارے میں جو ہمارے بزرگ ہمیں کئی عرصے سے کہتے ہوئے آیت دیتے ہیں کہ اس کو مارنے پر سواب ملتا ہے آخر اس کے پیچھے کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں سواب ملتا ہے وہ آج اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتائی ہے اور یقینی طور پر آپ یہ سمجھ بھی کہے ہوں گے کہ کس وجہ سے یہ بات کہی جاتی ہے اور چھپکلی کو مارنے گنے کی بات ہے یا سواب کی بات اس سوال کا جواب بھی آج اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کو مل گیا ہوگا امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے کیونکہ یہ ایک انفرمیٹیو ویڈیو ہے اور ایک اچھی بات دوسرے تک پہنچانا بھی ایک صدقہ اچاری ہے اس کا سواب بھی آپ کو ملتا رہے گا آخر میں ہم آپ سے اعتماد کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فورا سبسکرائب کیجئے ساتھ ہی بھل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو سوہ وقتن پا وقتن آپ کے لئے اس چینل پر اپلوٹ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتا رہیں دوستو آپ اس ویڈیو میں کومنٹ کر کے ہمیں یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے اور تجاویز بھی ہمیں دے سکتے ہیں اور ساتھ ہی آپ اس ویڈیو میں یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آنے والے وقت میں آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں یعنی کوئی فرمائش بھی کر سکتے ہیں کون سا ٹوپک آپ کا فیوریٹ ہے یا کون سا ایسا سوال ہے جو آپ کے دماغ میں چلتا ہے اور آپ اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو فوری طور پر نیچے کومنٹ بوکس میں جائیں اور اپنے اس سوال کے بارے میں بتائیں اور اس ٹوپک کے بارے میں بتائیں جس کے بارے میں ہم ویڈیو بنا کر آپ تک پہنچ جائیں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو کوئی اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولے گا اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجئے چاہست اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ